بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں ہمیں پارٹ 1 کے امپورٹنٹ قویشنز کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ کون سے امپورٹنٹ قویشنز ہیں وہ بیسی کے لئے پاس پیپرز کے ہی ہوتے ہیں تو باقی سبجیکٹس کی طرح اس سبجیکٹ کے لئے بھی امپورٹنٹ قویشنز نائن پاس پیپرز میں سے لیا گیا ہیں وہی پیپرز ہیں دوہزار تیرہ کا چودہ کا پندرہ کا سولہ کا ستانہ کا اٹھانہ کا اینویل اٹھانہ کا سپلی انیس کا اینویل انیس کا کلیش والا تو ان نائن پیپرز کی بیس پر جو امپورٹنٹ قویشنز بنے ہیں انشاءاللہ اس میں سے ہی پیپر میں آئے گا تو ان کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے کہ کون سے سوال موسٹ امپورٹنٹ ہے جیسے پرانی ویڈیوز میں آپ نے دیکھا تھا کہ تین گروپز بنے ہیں اسی ترہ آج کی ویڈیو میں بھی تین گروپز ہیں آج ہم پیپر 5 بک 5 پاکستان کے نظریاتی تاریخ حکومت اور سیاست اس سبجک کے امپورٹنٹ قویشنز کے بارے میں بات کریں گے ایڈیولیجی انڈیرنیمکس اور پولیٹکس ان پاکستان تو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک شیئر کر دیا کریں تاکہ دوسرے سٹورنٹس کی بھی ہیلپ ہو سکے اور اگر آپ کو ان امپورٹنٹ قویشنز کے بارے میں بھی ویڈیو چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا دیں تاکہ مجھے پتا چلے گی کتنے سٹورنٹس آگے سے رسپانس کر رہے ہیں اور پھر میں ان کے لئے ویڈیو بناو یا نہ بناو تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے گروپ اے ان کے لئے جنہوں نے صرف پاس ہونا ہے وہ چھے ٹاپکس اگر کر لیں گے تو وہ انشاءاللہ پاس ہو جائیں گے اب چھے ٹاپکس کون سے ہیں سب سے پہلے موسٹ امپورٹنٹ جو ٹاپک ہے وہ ہے دستور سازی سب سے پہلے آپ نے یہ کنسٹیٹویشن والا کر لینا سوال کہ اس میں بیسیکلی آپ نے سارے آئین پڑھ لینا ہے انیس سو تہتر کا انیس سو باسٹھ کا انیس سو چھپن کا یہ تینوں آئین کرنے ہیں اور دستور سازی میں مشکلات کیا تھیں وہ ساری مطلب ہسٹری یہ پورا جو ٹاپک ہے نا پاکستان کا دستور سازی اور کنسٹیٹویشن میکنگ یہ پورا آپ نے ڈیٹیل میں پڑھ لینا ہے اب اس میں سے مطلب ایک پیپر میں میں نے دو دو سوال بھی دیکھے ہیں کسی میں انہوں نے پوچھا ہے دستور سازی کی مشکلات اور کسی میں انہوں نے انیس سو تہتر کا آئین پوچھا ہے کسی میں انہوں نے انیس سو باسٹھ کا پوچھا ہے تو اس طرح نا اس ٹاپک کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کر لینا ہے یہ موسٹ ایمپورٹن ٹاپک ہے تو سوال اس میں سے کس طرح آیا ہوئے جیسے آپ کے سامنے ہے کہ ابتدائی سالوں میں پاکستان میں آئین سازی میں تاخیر کے عمل کی کیا وجہات تھیں کہ آئین انہوں نے لیٹ کیوں بنائے اور دوسرا یہ کہ نیز ایک موسر آئین نہ ہونے کی وجہ سے آنے والے سالوں میں جمہوریت پر کیا اثر پڑا یہ جیسے نائنٹین کے کلیش والے پیپر میں آیا اور اس میں سے کس طرح سوال بن سکتے تک سیم اختیارات اور نسلی مسائل سے برپور ہے مددنظر رکھتے ہوئے اس عبارت کو پاکستان میں آئین سازی کے مسائل بنائے مطلب ہم نے مسائل ہی بتانی ہے لیکن اس عبانت کی بیس پہ اس عبارت میں انہوں نے کیا لکھاو ہے کہ تکسیم اختیارات کا مسئلہ اور نسلی مسائل کا مسئلہ ان سارے مسئلے کو مددنظر رکھتے ہوئے ہم نے بتانی ہے کہ آئین سازی میں جو مشکلات بیش رہی ہیں یہ جیسے دوہزہ پندرہ میں آتا ہے اس طرح بھی آسکتا ہے کہ ہم اہم آئینی مسائل کو مندر نظر رکھتے ہوئے پاکستان کی آئین سازی کی تاریخ کا جائزہ لیں پوری ہسٹری بتانی ہے مطلب کہ کس طرح آئین بنا اور اس میں مسائل کون سے تھے اور اسی طرح بھی آسکتا ہے کہ کہ پاکستان میں آئین سازی کے عمل سے متعلق مشکلات کا جائزہ لینا ہے اور انیس سو چھپن کے آئین کی نکامی کی جو وجوہات تھیں وہ بتانی ہے یہ جیسے انیس سو انیس کے اینویل میں آیا ہویا ہے اسی طرح سے مزید اس ٹراپک میں سے کس نہ آ سکتا ہے کہ انیس سو بیسٹ کے آئین کی نکامی کی وجوہات لکھیں جیسے انیس سو انیس سو بیسٹ کے آئین کی خصوصیات لکھیں اور پھر انیس سو چھپن کے آئین کی خصوصیات لکھیں اور اسی طرح ایٹین امینڈمنٹ اندہ کنسٹیٹیشن آف نائنٹین سیونٹی تھری اور ہاؤ فار ایٹیس افیکٹیف تو سٹرینٹھن ڈیموکریٹک رول ان پاکستان کے انیس سو تیہتر کے دستور میں اٹھانوی ترمیم بتانی ہے ہم نے کہ اٹھانوی ترمیم گنسی بھیا اور اسی طرح پاکستان میں جمہوری حکومت کی مضبوطی کے لیے یہ جو اٹھانوی ترمیم ہے یہ کس طرح محصر ہے اور اسی طرح فیچرز آف نائنٹین سیونٹی تھری کنسٹیٹیشن اس کی آئین کی وضاحت کے لئے ہیں کہ آئین کیا ہوتا ہے اور اس کی انیس سو تیہتر کے آئین کی خصوصیات بتانی ہے یہ جیسے انیس کے انویل میں اور سولہ میں آیا ہے اور اسی طرح اسلامی پروویئنز آف نائنٹین سیونٹی تھری کنسٹیٹیشن کے انیس سو تیہتر کے آئین کی اسلامی دفاعات کیا ہیں یہ ہم نے بتانی ہے اور اسی طرح بھی آسکتا ہے کہ اٹھانوی ترمیم کے بعد حکومتی سربرا کے کردار کا جائزہ لیں یہ جیسے دوزار چودہ میں آیا تو اس طرح مینلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو ٹاپٹک سہمین کنسٹیٹیشن میں بھی ایک انیس سو تیہتر والا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور دوسرا کہ اس میں مشکلات کونسی ہیں اور پڑھنا تو آپ نے یہ سارے یا پوڑا ڈیٹیل میں آپ اچھی طریقے سے اس پوڑا آئین کو تینوں آئین کر لیں اور اس میں جو مشکلات ہیں وہ کر لیں تو یہ ایک ٹاپک ہوگی آپ کا موسٹ امپورٹنٹ اس کے بعد نیکسٹ جو ٹاپک ہے یہ جیسے نیچے بھی لکھا ہے کہ ان کا اپس میں معازنہ بھی آسکتا ہے انہیں سو چھوپنہ اور تیہتر کے دسہ تیر کا مقابلہ تقابلی جائزہ تو آپ اس میں ان کا کمپیریزن بھی آسکتا ہے میں اس کے اوپر بھی ویڈیو امید تو ہے بنا دوں گا اگر سٹوڈنٹس اچھا رسپانس دیں گے تو اگر چاہیے ہوگی تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا دیا کہ نہیں کہ آپ کو کس ٹاپک کے اوپر ویڈیو چاہیے تاکہ اس ٹاپک کے اوپر میں پہلے فوکس کروں تو یہ مجھے امپورٹنٹ لگ رہا ہے تو اس کے اوپر میں سوچا ہوں ویڈیو بنانے کے لیے کہ ان کا تینوں آئین کا کمپیریزن کر لیں اور جو پرانی ویڈیوز بھی بنائی ہوئے ہیں ان میں کوئی اچھا رسپانس نہیں آیا تو اس لیے میں کافی ٹائم بعد ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو یہ آپ لوگ کے اوپر ہوتا ہے اچھا نیکس ٹاپک کیا ہے دو کمی نظریہ اور تحریک پاکستان سیکنڈ موسٹ امپورٹن ٹاپک یہ ہے کہ ٹیونیشن تھیوری اور پاکستانی مومنٹ کو انسی ہے یہ اس میں سے جیسے نائن ٹائمز پیپر میں سوال آیا ہوئے پاس پیپر میں تو دو کمی نظریہ اور تحریک پاکستان اس میں سے کس طرح سوال بن سکتا ہے کہ آئیڈالوجی اور پاکستان نظریہ پاکستان کیا ہے اس میں بیسیکلی ہم دو کمی نظریہ اور سارا وہ ساری ڈیٹیل بتا دیں گے جیسے یہ انیس کے کلیش میں اور اینویل میں آیا ہے اسی طرح ایوالیشن اور جینیسی یہ جیسے چار مرتبہ آیا ہے اٹھانہ انویل میں سولہ میں پندرہ میں اور تیرہ میں کہ دو کمی نظریہ کے ارتقاء پر نوٹ لکھے اور نظریہ پاکستان کی تشکیل میں دو کمی نظریہ کا کردار کیا تھا اس کے اوپر ہم نے بحث کرنی ہے اسی طرح بھی آ سکتا ہے کہ دو کمی نظریہ تحریک پاکستان میں دو کمی نظریہ کا کردار یہ ہم نے بتانا ہے اس کے بعد دو کمی نظریہ اور نظریہ پاکستان دو ناقابل تقسیم تصورات ہیں پاکستان کی تخلیق میں ان کا جائزہ بتائیں یہ جیسے ستارہ میں آیا و ہے اور اسی طرح تخلیق پاکستان کے اسباب اور مقاصد نظریہ پاکستان کی اہمیت یہ سب کچھ یہ جیسے دوزہ چودہ میں آیا ہے کہ تخلیق پاکستان کے اسباب ہم نے بتانے اور اسی طرح مقاصد ان کے بتانے اور نظریہ پاکستان کی اہمیت importance بتانی ہے نیکس جو third important question ہے وہ ہے سیاسی جماعتیں political parties اب اس میں سے بھی جیسے nine times past papers میں آئے ہوئے کس طرح سوال بن سکتا ہے کہ major features of party system کہ جو پاکستان میں جماعتی نظام ہے اس کی خصوصیات لکھیں اس کی features لکھیں causes of failure of political parties to strengthen the parliamentary system سیسی جماعتوں کی جو ناکامی کی وجوہات ہیں وہ کیا ہیں جو کہ ناکامی بنی ہے پارلیمانی نظام کو مستحق کرنے میں پارلیمانی نظام کو پارلیمانی نظام کو strengthen کرنے میں جو ان کی failure کے causes ہیں وہ کونسی ہیں یہ جیسے اٹھانا کہ annual میں آیا ہوئے اور اسی طرح main future of political parties کہ سیاسی جماعتوں کے خدوحال ان کے خصوصیات بتائیں اور اسی طرح بھی آ سکتے کہ پاکستان میں جماعتی نظام کے اہم خصوصیات بتائیں وہی ان کے خدوحال ان کے خصوصیات آ رہی ہیں بار بار سیاسی جماعتوں کے سیاسی نظام گیر محصر ہونے کی وجوہات ان کا سیاسی نظام جو ان سے وہ گیر محصر کیوں ہیں اور اسی طرح سیاسی ترقی میں دو سیاسی جماعتوں کا کردار مطلب ہم نے کوئی سی دو political parties لینے گا اور ان کے اوپر ڈیٹیل میں discussion کرنی گا اور اسی طرح یہا ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں اس میں ہم ساری تھوڑی تھوڑی ڈیٹیل میں political party کے discussion کریں گے کہ پاکستان people's party پاکستان تحریک انصاف نون لے گیے ساری political parties جو انسی ہیں اسلامی بھی آ جائیں گی بیچ میں ساری ان کو انہیں تھوڑا تھوڑا ڈیسکرس کرنا ہے اور اسی طرح سیاسی جماعتوں کے نظام کی نمائی خصوصیات وہی بار بار آ رہے ہیں ان کے خصوصیات ان کے خدوحال اور پھر اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ مذہبی سیاسی جماعتیں معاشر کے مختلف طبقات کو مختلف عشر پر محترک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ انتخابی سیاست میں گیر محصر ہے اس کی وجہاتیاں ہیں یہ بہت ہی tricky question ہے کہ religious political parties in پاکستان are less successful in electoral politics despite having significant ability to mobilize different segments from society discuss the underlying causes کی وجہ کیا ہے اور اسی طرح بھی آ سکتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے تصور کے وضائے کریں اور سیاسی جماعتیں بار بار ماشاء اللہ کے باوجود جو مہوریت کی واپسی کو یقین بنانے میں کامیاب رہی ہیں کس طرح کامیاب بن جاتی ہیں اس کے اوپر ہم نے تفسرہ کرنے کیا جیسے سولہ میں آیا next اس کے بعد most important of actions ہے وہ ہے سیاست میں فوج کا کردار کہ military role in politics in پاکستان پاکستان میں آپ کو کہتا ہے بار بار ماشاء اللہ بھی ہسٹری میں لگایا اور فوج اہم کردار ادا کرتی ہے تو اس میں کس طرح سوال آسکتا ہے کہ پاکستان میں فوجی مداخلت کے بنیادی وجہات بتانی ہیں اور سیاست میں فوجی مداخلت کو ختم کرنے کے لیے کون سی تجاوید ہیں وہ ہم نے بتانی ہے reasons and causes of repeated military intervention what steps can be taken to diminish اور اسی طرح what were the significant reasons of failure of parliamentary democracy from 1988 to 1999 in پاکستان 1988 سے لے کر پاکستان میں پارلیومانی نظام کی نکمی کی وجہات کیا تھیں وہ ہم نے بتانی ہے اور اسی طرح 1989 کی فوجی مداخلت کے اسباب کیا تھے یہ جیسے دو بار آیا ہوئے ہیں اور next کس طرح بن سکتا ہے کہ induction of military in the internal politics of Pakistan is primarily an outcome of failure at incompetency of political class کہ پاکستان میں فوجی مداخلت بنیادی طور پر سیاست دانوں کی نکامی دینے تجا ہوتی ہیں provide the arguments to support or content the above mentioned statement اب اس عبارت کی روشنی میں اس کی حمایت میں یا مخالفت میں ہم نے دلائل دینے ہیں یہ جیسے انویل میں آیا ہے اور کیا ہے سوجی مداخلت کے اثرات کا تنقیدی جائزہ اس کے افیکٹس کیا ہوتے ہیں ان کا ہم نے critical analysis کرنے ہیں critically ان کو evaluate کرنے ہیں یہ جیسے چودہ میں آیا ہے next جو important topic ہے وہ ہے قومی ایک جاتی national integration اس message جیسے آپ کے سامنے 8 مرتبہ repeat ہوا ہے تو کسینا سوال بن سکتا ہے کہ give a detailed account of issues and challenges of the national integration in Pakistan پاکستان میں اس کے قومی ایک جاتی کے مسائل کون سے وہ ہم نے بتانے ہیں پاکستان میں قومی ایک جاتی کو پروان چرہانے کے لیے کیا تجاویز ہیں جیسے یہ انہیس کے clash والے پیپر میں آئے اور اسی طرح discuss in detail the challenges and issues of national integration in Pakistan یہ جیسے بہت times repeat when انہیس کے انول میں اٹھانا کے انول میں اٹھانا کے سپلی میں 16 میں 15 میں کہ پاکستان میں قومی ایک جاتی کے مسائل بیان کریں یہ آج کل جو issue چل رہا ہے اس کے وجہ سے یہ مزید آجائے اس سال اور اسی طرح بن سکتے کہ قومی ایک جاتی کے مسائل مسائل کون سے ہیں ان کو حل کرنے کے تجاویز دیں اور پھر قومی ایک جاتی سے کیا امراض ہے پاکستان کے حوالے سے قومی ایک جاتی کے مختلف طریقے بتائیں اب یہ طریقے یہ بھی وہی ایک ہی topics related مختلف طریقے سے آسکتا ہے اور پھر next اس کے بعد important جو topic ہے وہ ہے عدلیہ یا مقننہ پاکستانی سیاست میں عدلیہ کا کیا کردار ہے مزید کس طرح آسکتا ہے انڈیپینڈنٹ جوڈیشی is helpful to strengthen institutions in پاکستان ازاد اور خودمستار عدلیہ پاکستان میں اداروں کی مضبوطی کے لیے مددگار ہے اس کی امن وضاحت کرنی ہے کہ پاکستان کے امنی جو اداریں ان کی مضبوطی کے لیے مددگار ہوتی ہے یہ عدلیہ دستوری اداروں کے استحقام کے لیے عدلیہ کا کیا کردار ہے اسی طرح وفاقی نظام حکومت کی کامیابی کے لیے خودمختار عدلیہ کا کردار لکھیں یہ جیسے ستارہ میں آیا اور اسی طرح وکلا تحریک کو مددگی رکھتے ہوئے قانون کی حکمدانی کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اینی کردار کا تنقید جائزہ لیں اور ریسٹوریشن آف چیس جسٹس مومنٹ کے چیس جسٹس کے بحالی جو تحریح مشہرف کے دور میں چلیئے اس کے اوپر بحث کریں اس کے بعد آتے ہیں یہ چیس سوال کرنے کے بعد گروپ بی سٹوڈنٹ جنہوں نے اچھے مارکس کے ساتھ پاس ہونا ہے وہ مزید چار ٹاپکس کرلیں مطلب پاکستان پاکستان کہ پاکستان کی علیہدگی کی وجوہات کیا تھی اور بنگالیوں کے سیاسی معاشی اور معاشرت تحفظات کا تفصیلی جائزہ لیں اور پاکستانی ریاست کی کیا پاکستان اس کا جائزہ لیں اور اسی طرح کیس طرح مزید بن سکتا ہے give a ڈیٹیل ڈیڈیڈ 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 جو فیکٹرز آف سپریشن وہی کوزنز آگے دوبارہ انیس سو اکتر میں مشرقی پاکستان کی علیدگی کے محرکات اور وجوہات بیان کریں وجہ کے آتی محرکات ملسی تھی اور اسی طرح انیس سو سنتالیس کے بعد مشرقی پاکستان میں سیاسی واقعات نے بنگالی قومیت کو اجاگر کیا اور سکوت اڈھا کا وقوع پذیر ہوا وجوہات اور بیان کریں اس کی اس کے بعد آتا ہے جو امپورٹن ٹاپک ہے وہ ہے پریشر گروپس پریشر گروپس میں کیا آ جاتا ہے سٹوڈنٹس این پریشر گروپس کے طلبہ بطور پریشر گروپ جو سٹوڈنٹ یونین ہوتی ہے اسی طرح رول آف سٹوڈنٹ یونین ان پاکستانی پالٹکس طلبہ کے سیاست میں کردار کے حوالے سے منفی اور مصبت نتائج کا تجزیہ کریں اور اسی طرح پھر کہ سیاسی عمل میں علماء اور مذہبی سیاسی جمعاتوں کے کردار کا تنقیدی جائزہ لیں اور اسی طرح پاکستان کی سیاست میں علماء کا کردار ادا کریں اس کے بعد جو نیکسٹ امپورٹن ٹاپک ہے وہ ہے بیوروکریس اس میں سے جیسے چار مرتبہ رپیٹ ہوئے ہیں کہ رول آف بیوروکریسی پالٹکس اور پاکستان کرٹکلی پاکستان کی سیاست میں بیوروکریسی کے کردار کا تنقیدی جائزہ لیں مزید کس نے آسکتا ہے کہ بیوروکریسی سے کیا امراض ہے پاکستان میں فوجی مداخلتوں کے دوران بیوروکریسی کے کردار کے حضاحت کریں اب اس میں دونوں ریلیشنز آ جاتی ہیں ایک فوجی مداخلت بھی آ جاتا ہے اور بیوروکریسی بھی آ جاتا ہے تو یہ جیسے سولہ میں ہے اور اسی طرح ب کردار کیا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے امپورٹن ٹاپک جو ہے جنرل زیاوالحق اس میں سے کس طرح اس ٹاپک میں سے آئے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں جنرل زیاوالحق کی حکومت کے اسلامیزیشن کے عمل کی تنقید جائزہ لیں اس کے بعد کس طرح بن سکتا ہے ایوب خان نے جدیدیت کے ذریعے اور زیاوالحق نے اسلامیزیشن کے ذریعے پاکستان کی سیاسی نظام کو گیر سیاسی کر دیا اس عمل کے جمہوریت پر مزمرات کا تجزیہ کریں کہ ان دونوں کے جدیدیت اور اسلامیزیشن کی وجہ سے جو سیاسی نظام ہے وہ گیر سیاسی ہو گیا ہے اس عمل کے جو مزمرات ہیں افیکٹس ہیں اثرات ہیں وہ کون سے ہیں اور اسی طرح زیاوالحق کی فوجی حکومت اور اسلامیزیشن پالیسیوں نے حکومتی بہران کو ریاستی بہران میں تبدیل کر دیا پاکستان کی سیاست پر اس کے اثرات واضح کریں اس کے بدل تک گروپ سی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے رسک نہیں لینا اور اچھے مارکس لینے بہت زیادہ اچھے مارکس لینے ہیں ایکسلنٹ مارکس سے پاس ہونا ہے اور بھی رسک نہیں لینا چاہتے ہیں وہ بارہ ٹاپکس کر لیں تو وہ انشاءاللہ ایک ریٹ کے ساتھ اچھے مارکس کے ساتھ پاس ہو جائیں گے مزید بارہ نہیں مطلب پہلے دس اور مزید دو تو وہ دو کون سے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کرادہ دے مقاصد اوبجیکٹیو ریزولیشن سوال کس طرح بن سکتا ہے کہ پاکستان کے آئینی تاریخ میں کرادہ دے مقاصد کی اہمیت کیا ہے اس کے بعد سیکنڈ جو کوئیشن ہے وہ ہے فیڈوریشن وفاقیت اس میں سے کس طرح سوال بن سکتا ہے کہ پاکستان میں وفاقیت کی متوقع صورتحال پروسپیکٹس آف پاکستان ایس فیڈوریشن اسی طرح پاکستان میں وفاقیت کی نہیت کو مدنہ حضر رکھتے ہوئے وفاق اور صوبوں کے مسائل بیان کریں گیپنگ ان ویو نیچر آف فیڈوریزم ان پاکستان ایکسپینن دو پروبلمز آف سینٹر پروونس ریلیشنشپ ویڈیو اچھی لگی ہوگا آپ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ڈھینکیو سو مچ